نوازکار تو ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنٹ ٹیٹ کے قویشن دیکھیں امپورٹنٹ ٹیٹ کے قویشن جو ہم ڈسکس کریں گے ٹیٹ کا جو آنے والا اگزام ہے اس کے نوٹفکیشن تو بھی آ چکی ہے اگزام بھی ٹیٹ کا سیٹ ہوتا ہے کہ جلدی ہی جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایک آدمیہنے میں جو ہے پیپر کروا دی جاتا ہے تو ایک دو مہینے بہت ہوتے ہیں اس اگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے اور اس کے لیے ہی ہم نے ایک الگ سے سیریز چلائی ہوئی ہے اور اسی سیریز کا یہ آج پارٹ نمبر فور ہم ڈسکس کریں گے یہ پارٹ نمبر فور ڈسکس کریں گے ہر ایک کوئشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا تاکہ یہ آنے والے ٹیٹ کے ایکزام میں آپ کو ہلپ مل سکے اور اگر آپ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو یہاں سے ہلپ ملنے والی ہے کوئشن نمبر 136 سے جو ہر ڈسکسن کو سٹارٹ کریں گے بولتے ہیں یہاں پر بولتے ہیں from which country did mother teresa came to india تو بولتے ہیں mother teresa جو ہے وہ کس دیش سے بھارت آئی تھی mother teresa جو تھا وہ کس دیش سے بھارت آئی تھی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر ہم mother teresa کی بات کرتے ہیں تو وہ البانیا country سے جو تھا وہ بھارت آئی تھی option b جو ہے وہ البانیا صحیح انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ الوانیا country سے جو تھا وہ بھارت آئی تھی mother teresa کے بارے میں ضروری نہیں کہ یہی question جو ہے وہ repeat کر کر پوچھا جائے کچھ اور question بھی بن سکتا ہے ان کے بارے میں جو most important question بن سکتا ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ mother teresa کو noble prize دیا گیا ہے ان کو کون سا noble prize دیا گیا ہے تو ان mother teresa کو جو ہے وہ noble peace prize جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ آپ نے دھیان نکھا ہے noble peace prize جو ہے وہ ان کو دیا گیا تو لو ٹھیک ہے ان کو noble peace prize جو ہے وہ دیا گیا ہے اب ان کو نوبل پیس پرائس جو ہے کون سے year میں جوتا وہ دیا گیا تھا یہ بھی important question مند ہے ت 오늘 1979 میں ان کو نوبل پیس پرائس جو تھا وہ دیا گیا تھا اس کے علاوہ جوتا وہ ان کو جو ہے وہ رہمن میکس ایسے ایوارڈ سے بھی نواز آ جا چکا ہے رہمن میکس ایوارڈ سے ان کو کب نواز آ گیا تھا 1962 میں ان کو رہمن میکس ایسے ایوارڈ سے جوتا وہ نواز آ گیا تھا تو یہ دو ایوارڈ جن سے ان کو زمانت کیا گیا ہے وہ دونوں کے دونوں آپ نے دیان رکھنے اگرہ کوئشن دیکھیں کیا بولتے ہیں 137 میں بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ جو اربن لائف تھی سہری جیوان تھا یہ کہاں سے شروع ہوا تھا سہری جیوان کی بات کریں تو سہری جیوان جو تھا وہ سٹارٹ ہو تھا میسو پوٹامیہ سے میسو پوٹامیہ سے option سی فرام میسو پوٹامیہ جو ہے وہ صحیح انصر ہو جائے گا اب ٹھیک ہے میسو پوٹامیہ سے یہ اربن لائف جو تھا وہ سٹارٹ ہوئی تھی پرنت یہاں سے بھی جو ہے وہ کچھ important question جو ہے وہ بنیں گے ہمیں جو انڈیا میں ایک proper settlement دیکھنے کو ملتی ہے جو اچھی طرح سے سمجھ کر settlement کی گئی تھی وہ سب سے پہلے indus valley civilization ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو indus valley civilization کے جو ہے وہ question بنتے ہیں indus valley civilization کے جو ہے وہ question جو ہے وہ بنتے ہیں indus valley civilization کی الگ الگ sites ہیں جو کی الگ الگ سہروں میں ملتی ہیں جن کے بارے میں بار بار revise کروا چکا ہوں جیسے کی کون کون سی sites ہیں جیسے کی ہڑپا site ہیں موہن جو دلو site ہیں اب ان کے بارے میں question بنتے ہیں کیا question بنتے ہیں کہ ہڑپا site کی discovery کب کی گئی تھی اور کس کے دوارہ ہڑپا کی discovery جو تھا وہ کی گئی تھی یا پھر question یہ پوچھ لے جاتا ہے کہ first site جو discover ہوئی تھی indus valley civilization میں وہ کون سی تھی تو وہ ہڑپا ہی تھا ہڑپا ہی وہ site تھی جو سب سے پہلے discover ہوئی تھی اب کون سے year میں یہ discover ہوئی تھی سہانی کے دوارہ جو تھا وہ اس کو discover کیا گیا تھا ہڑپا کی طرح ہی جو ہے وہ ہمیں موہن جو دلو بھی دیکھنے کو ملتا ہے موہن جو دلو کی discovery جو تھا وہ کس نے کی تھی وہ رکھال داس بینر جی کے دورہ جو تھا وہ کی گئی تھی ہڑپا کے بارے میں جو ہے وہ question پتا یہ بھی چلا آپ کو کہ یہ جو ہے first indus valley site تھی جو کھوجی گئی تھی دوسرا دھیان لکھنا ہے کہ کس ندی کے کنارے یہ ستھیت ہے تو راوی ندی کے کنارے جو ہے یہ ہڑپا site جو ہے وہ ستھیت ہے ہڑپا کے علاوہ کچھ ایک ایسی sites ہیں جو india میں ستھیت ہیں india میں کون کون سی sites جو ہے وہ آتی ہیں india میں جیسے کی آپ کو لوثل دیکھنے کو مل جائے گا دھولہ بھیلا دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو لوثل اور دھولہ بھیلا جو ہے وہ پڑھتے کہاں پر ہیں یہ دونوں کے دونوں گزرات میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور کالی بنگا آگیا ہے کالی بنگا جو ہے راجستان میں site پڑھتی ہے گھاگر ندی کے کنارے جو ہے یہ ستھیت ہے کالی بنگا ایک سرکوٹڑا آتا ہے سرکوٹڑا بھی گجرات میں ہی پڑھتا ہے بنوالی آتا ہے ہریانہ میں جو ہے وہ پڑھتا ہے بنوالی دھولہ بیرا آتا ہے دھولہ بیرا گجرات میں پڑھتا ہے گجرات کے run off کچھ میں جو ہے یہ دیکھنے کو مل گا ہے یہ آپ نے مہاں سے نوٹ کر لیا اگلا اگرشن دیکھئے 138 کیا بولتے ہیں بولتے ہیں تو بولتے ہیں رومن سمراجے میں گنتنتر کی ستھاپنا کب ہوئی تھی رومن سمراجے میں اگر ہم گنتنتر کی ستھاپنا کی بات کرتے ہیں تو وہ 509 بی سی میں جو تھا وہ ہوئی تھی 509 اس بھی پوراک یہ ہوئی تھی option c جو ہے وہ صحیح انسر ہو جائے گا 509 بی سی میں جو تھا وہ رومن ایمپائر جو تھا ریپبلک اسٹیبلائز ہوا تھا یہاں پر رومن ایمپائر کے بارے میں ریلی ہے کہ کوئی question بن جائے پرانتو پھر بھی ایک question ہے کہ رومن ایمپائر جو تھا اس کے first جو ruler تھے یا پھر first رومن ایمپرر جو تھا وہ کون تھے ان کا دام دھیان رکھنا ہے اگستس تھے وہ ان کا نام میں یہاں پر لکھتا ہوں اگستس تھے وہ first جو رومن ایمپررر تھے ان کی یہ بات کی جا رہی ہے تو یہ question پوچھ لیا گیا تو پوچھ لیا گیا پرانتو directly question پوچھ لیا جا سکتا ہے کیونکہ کئی بارے لنک ہو جاتے ہیں question directly تو اتنا سا آپ یہاں سے دھیان رکھیں گے زیادہ نہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کے جائے گا آگے بولتے ہیں where is the dome of the rock mosque تو dome of the rock mosque جو ہے وہ کہاں پر پڑھتی ہے دیکھو dome of the rock mosque کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں پر پڑھتی ہے تو یہ جیرسلم میں جو ہے وہ پڑھتی ہے جیرسلم option سی جو ہے وہ تو یہ انصر ہو جائے گا dome of the rock mosque جیرسلم میں پڑھے گی ویسے ہی انڈیا میں ایک جامہ مسجد ہے جامہ مسجد کو جو ہے وہ world heritage site میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے یہ فتحپور مشری میں فتحپور سکری میں جو ہے وہ سکت ہے جامہ مسجد جس کو world heritage site میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے مسجد کے بارے میں ایک ایسا ہی question بنتا ہے کہ موتی مسجد جو ہے وہ کہاں پر سکت ہے تو موتی مسجد جو ہے وہ آگرہ مسجد ہے کچھ ٹائم پہلے گیان واپی موسکیو جو انسیڈنس تھا وہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا یا پھر گیان واپی موسکیو چرچہ میں آئی تھی گیان واپی موسکیو چرچہ میں آئی تھی وہ گیان واپی موسکیو کہاں پر سکت ہے وہ اتر پردیس میں جو ہے وہ سکت ہے تو یہ کچھ ہم نے important موسکیو مسجد کے بارے میں جو ہے وہ جان لیا مسجد کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم نے جان لیا exam point of view سے اگلا کہوشن دیکھیں کیا بولتے ہیں بولتے ہیں on which river was the world's first iron bridge built تو بولتے ہیں ویسو کا پہلا جو لوہے کا پل بنا تھا وہ کس ندی کے اوپر جو تھا وہ بنا تھا اب ویسو لیول پر بات کی جا رہی ہے کہ ویسو کا جو پہلا لوہے کا پل بنا تھا وہ کون سے ندی پر بنا تھا تو وہ سیورن ندی کے اوپر بنا تھا option b سیورن صحیح انصر ہو جائے گا یہ سیورن جو ہے سیورن اس کو کہیں گے سیورن یہ bridge جو ہے یہ جو تھا ورلڈ کا جو first iron bridge بنا تھا وہ کون سے ندی کی پر بنا تھا تو وہ سیورن ندی پر بنا تھا یہ کہاں پر بہتی ہے تو یہ انگلینڈ کی ایک ندی ہے انگلینڈ آپ نے دھیان رکھنا ہے انگلینڈ کی یہ ایک ندی ہے اور کون سے year کی یہ بات رہی تو یہ 1779 کی جو تھا وہ بات رہی تھی ابھی دیکھو ہم پڑھتے ہیں انگلینڈ کے بارے میں United Kingdom کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں انگلینڈ Australian King تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں کے نایم Prime Minister بھی جو ہے وہ بنے ہیں پہلے تو recession کے یہاں کے Prime Minister ہوا کرتے تھے پرانت میں ابھی یہاں پہ election ہوئے تھے کچھ time پہلے تو نایم Prime Minister یہاں کے بنے ہیں وہ ان کا نام بہت important ہو جاتا ہے England کے Prime Minister کا نام یہ فر долально United Kingdom کے Prime Minister کا نام تو وہ ہے Care Starmer ان کا نام میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں Care Starmer جو ہے وہ نئے پیدھان منتری ہیں UK کے پہلے رشی شنک ہوا کرتے تھے اب رشی شنک نہیں ہے اب کیر سٹارمر جو ہیں وہ بنے ہیں اب یہ کون سی پارٹی سے سمبند رکھتے ہیں کیر سٹارمر تو یہ لیبر پارٹی سے جو ہیں وہ سمبند رکھتے ہیں جو رشی شنک ان سے پہلے تھے وہ کنزرویٹی پارٹی سے جو تھا وہ سمبند رکھتے تھے جیسے کی انڈیا میں بھارتی جنتہ پارٹی انڈیا نیشنل کانگریس اور بھی بہت ساری نیشنل پارٹیز ہیں ریزنل پارٹیز ہیں ویسے ہی جو ہے وہ یوکے میں مکھے روپ میں ایک لیبر پارٹی آ جاتی ہے ایک کنزرویٹی پارٹی جاتی ہے تو کیر سٹارمر جو ہیں وہ لیبر پارٹی سے سمبند رکھتے ہیں ابھی یو ایسے میں بھی الیکشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جلدی ہی وہاں کے بھی پریزیڈنٹ چینج ہوں گے تو وہ بھی ہم پڑھیں گے فلحال کے لیے یوکے امپورٹنٹ ہے یوکے کے بارے میں جان لیا بولتے ہیں ریلوں کے اگلے گوشن میں بولتے ہیں ریلوں کا پتا ماہ یعنی کہ who is called father of railways تو father of railways کس کو کہا جاتا ہے اگر ہم ریلوں کے پتا کی بات کرتے ہیں کہ ریلوں کے پتا کس کو کہا جاتا ہے تو جورج سٹیفنز کو کہا جاتا ہے جورج سٹیفنز یہاں پر صحیح انصر ہو جائے گا جورج سٹیفنز کو father of railways جو ہے وہ کہا جاتا ہے اگر دیکھو ریلوے کی بات کی جا رہی ہے تو ریلوے کی بات کرنا ضروری ہے کہ بھارت میں ریلوے کب انٹرڈیوز ہوئی تھی اس ٹائم وائس رائے کون ہوا کرتے تھے یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں جب بھارت میں ریلوے انٹرڈیوز کی گئی تھی تو اس ٹائم لارڈ ڈلہوجی کا کاریکال جو تھا وہ ہوا کرتا تھا اب لارڈ ڈلہوجی کا کاریکال ہوا کرتا تھا تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ان کو فادر آف ریلوے نہیں کہا جاتا فادر آف ریلوے جو ہے وہ جارج سٹیفنز کو کہا جاتا ہے ان کے دورہ کب جو تھا وہ ریلوے لائن جو تھا وہ انٹرڈیوز کی گئی تھی اور کہاں سے لے کر کہاں تک یہ ریلوے لائن انٹرڈیوز کی گئی تھی تو لارڈ ڈلہوجی کے دورہ 1853 میں ریلوے کو جو تھا وہ انٹرڈیوز کیا گیا تھا یہ جو 1853 میں ریلوے چلی تھی یہ بومبے سے لے کر تھانے تک جو تھا وہ چلی تھی اور لارڈ ڈلہوجی کا کاریکال امپورٹنٹ رہتا ہے پہلی ریلوے تو ان کے دورہ ان کے کاریکال کے دوران چلی ہی چلی تھی بومبے سے تھانے تک 1853 میں پر انتو ان کے کاریکال کے دوران کچھ اور بھی جو ہیں وہ امپورٹنٹ کارے ہوئے تھے جیسے کی ان کے کاریکال کے دوران جو تھا وہ سیکنڈ انگلو سکھ وار ہوا تھا یہ جو سیکنڈ انگلو سکھ وار ہوا تھا یہ ایٹین فورٹی ایٹ فورٹی نائن میں ہوا تھا اور لارڈ ڈلہوجی کے کارے کال کے دوران ہوا تھا ان کے لارڈ ڈلہوجی کے کارے کال کے دوران جو تھا وہ ڈاکٹرین آف لیپس بھی آئی تھی ڈاکٹرین آف لیپس میں ستار آجیت پور سامبھل اودیہ پور جھانسی ناگپور عوض جیسے ایسے پرنسلی سٹیٹ سے جن کو انیکس کر لیا گیا تھا بلٹیسرز کے دوران اور ان کے کارے کال کے دوران جو تھا وہ ریلوے انٹرڈیوز ہوئی اس کے بعد ویڈو ری میریز ایکٹ جو تھا وہ بھی ان کے کارے کال کے دوران ایٹین فیفٹی سکس میں جو تھا وہ آیا تھا تو یہ سارے کوئیشن یہاں سے کچھ بھی پوائنٹ بنے ایگزام میں آپ کے مائنڈ میں وہ کوئیشن ہونا چاہیے وہ چاہے وہ سیکنڈ انگلو سکھ وار ہو گیا چاہے وہ ڈاکٹرین آف لیپس ہو گیا چاہے وہ ووڈز ڈسپیچ کمیشن ہو گیا ایٹین فیفٹی فور کا چاہے وہ ویڈو ری میریز ایکٹ ہو گیا ایٹین فیفٹی سکس کا چاہے وہ ریلوے لائن ہو گئی بومبے سیتھانے ایٹین فیفٹی تھری کی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلی قویشن میں بولتے ہیں how many types of mearies are described in dharm sutras and dharm sastras تو بولتے ہیں کہ dharm sutras ورم ساستروں میں کتنے برکار کے بیباؤں کا ورنن جو ہے وہ کیا گیا ہے اگر ہم دharm sutras اور dharm sastras کے انصار بات کرتے ہیں کہ کتنے type k mearies کا جو ہے ورنن کیا گیا ہے تو آٹھ type کی option ڈی ایٹ types of mearies جو ہیں وہ یہاں پر بتائے گئے ہیں اب یہاں سے ہم کیا ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں سے ہم ڈسکس کریں گے رگ وید ہو گئے ہمارے یزور وید ہو گئے ہمارے ویدوں کے بارے میں ہم تھوڑی سی ریویزن کر لیں گے ہمیں تو مطلب ہے کہ اگزام میں کوئیشن کلک ہونا چاہیے بار بار ریوائز کریں گے بار بار چیزوں کو ریوائز کریں گے تو وہ چیزیں خود ہی پھر یاد رہیں گے ہمارے پاس مکھ روپ سے رگ وید آتا ہے یزور وید آتا ہے سام وید آتا ہے اثرب وید آتا ہے رگ وید کی بات کریں تو یہ سب سے oldest religious text جو ہے وہ world کا مانا جاتا ہے اس میں اگر ہائمز کی ہم بات کرتے ہیں کتنے ہائمز ہیں ایک ہزار اٹھائیس ہائمز اس میں آتے ہیں اس میں دس منڈل جو ہیں وہ آتے ہیں ان بھی دس منڈلوں میں سے ایک منڈل ایسا ہے جہاں سے ہم نے گائتری منطر جو ہے ہمارا جو گائتری منطر ہے وہ ہم نے رگ وید کے تیسرے منڈل سے جو ہے وہ لیا ہے رگ وید کے بعد جو ہے رگ وید کے بعد جو ہے وہ آتا ہے سام وید سام وید سے ہم بات کریں کہ یہاں پر کیا یہ ڈیل کرتا ہے سام وید مطلب جو گیتوں سے سمبندیت ہو گیا میلوڈی سے جو سمبندیت ہو گیا وہ سام وید میں جو ہے وہ آتا ہے یزور وید آتا ہے یزور وید میں جو بتایا گیا ہے وہ performance of sacrifices جو ہے وہ بتایا گیا ہے پروسیزر اس کا کے سیکریفائجز کے کیا ہوتے ہیں وہ سب اس میں بات کی گئی ہے اور اثر وید میں اثر وید کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ماجک سے چیزیں جو ہوں ڈیل کی گئی ہیں بلیک وائٹ ماجک جو ہوتا ہے وہ یہاں پر اثر وید میں بتایا گیا ہے تو یہ بھی ہم نے ڈیل کر لیا اگلا گوشن دیکھے کیا بولتے ہیں بولتے ہیں وینڈڈ برنیر کیم ٹو انڈیا تو بولتے ہیں کہ برنیر بھارت کب آیا تھا تو یہ 1656 میں جو تھا بھارت آیا تھا option بھی صحیح انصر ہو جائے گا لیکن جب یہ بھارت آیا تھا تو یہ traveler تو تھا ہی تھا کونسی country سے یہ سمبند رکھتا تھا یہ France country سے جو تھا وہ سمبند رکھتا تھا France country سے یہ سمبند رکھتا تھا ساتھ میں ہی دوسری بات یہ دھیان رکھنی ہے کہ یہ جو ہے وہ traveler ہونے کے ساتھ physician بھی جو تھا وہ ہوا کرتا تھا تو یہ 1656 کہیں پر 1658 بھی لکھا جاتا ہے جب یہ بھارت آیا تھا تو اسی دوران یہ بھارت آیا تھا ویسے ہی ہمارے پاس کچھ الگ لگ traveler ہیں جو آئے تھے جیسے کی William Hawkins ہو گیا William Hawkins جہانگیر کے کاریکال کے دوران لگ بک 1609 کے کاریکال 1609 کے آس پاس جو تھا وہ بھارت آیا تھا جہانگیر کے ساتھ جو تھا یہ ملے تھے سر Thomas Rowe کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی جو تھا وہ جہانگیر کے کاریکال کے دوران آیا تھا 1615 سے 1619 کے بیچ میں جو تھا یہ آیا تھا پیٹر مونڈے بھی آیا تھا پیٹر مونڈے 1630 کے آس پاس جو تھا وہ آیا تھا اور وہ سہاں جہاں کے کاریکال کے دوران جو تھا وہ آیا تھا یہ اٹلی کا تھا پیٹر مونڈے اٹلی کا تھا اگر ہم Thomas Rowe کی بات کرتے ہیں تو وہ انگلینڈ کا تھا اگر ہم بات کرے ہیں William Hawkins کی تو William Hawkins بھی بیٹیس ہی تھا اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی تو اس کے علاوہ جو ہے ہمیں John Albert D. Mendesto دیکھنے کو ملتا ہے جو کی جرمنی سے آیا تھا اور صورت آکر پہنچا تھا وہ 1638 میں تو یہ کچھ ایک ٹرائولر ہے ہمارے بات جو الگ-لگ کا ٹائم میں الگ-لگ پیریڈ میں جو تھا وہ بھارت آئے تھے بھارت کی یاترہ جن کے دورہ جو تھا وہ الگ-لگ ٹائم میں کی گئی تھی وہ دھیان رکھنا ہے نیکسٹ کوئشن دیکھیں اگر آپ ہمارے ساتھ وٹس ایپ گروپ پر نہیں جھوڑے ہوئے تو وٹس ایپ گروپ کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے ادھر وائز آپ کو ہمارے ٹیلیگرام گروپ پر وٹس ایپ کا لنک مل جائے گا تو وٹس ایپ پر آپ ہمارے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں آگے بولتے ہیں کوئشن میں 144 میں پہلے جو سرویر جنرل آف انڈیا تھے وہ کون تھے پرتھم جو سرویر جنرل آف انڈیا تھے وہ کون تھے تو سرویر جنرل آف انڈیا جو پہلے تھے وہ تھے کونل کونل میکنجی آپشن سی جو ہے وہ صحیح انسر ہو جائے گا اس پیپر میں آپ کو کافی ہارڈ کوئشن دیکھنے کو ملتے ہیں اور جہاں پر بھی یہ ہارڈ طرح کے کوئشن دیکھنے کو ملتے ہیں اس پیپر کو رٹ لیں کیونکہ یہ کوئشن دیفنیٹلی یہاں سے ریپیٹ ہوں گے کسی نہ کسی اگزام میں اب جب یہاں پر بات سرویر کی کی گئی تو میرے مائن میں آرکیولوجی سروی آف انڈیا جو ہے اس کی ستاپناיוorders میں اس کی ستاپنا ہوated 1861 میں اس کی ستاپنا ہوئی اور یہ کونسی مینسٹری کے تحت آتا ہے تو یہ مینسٹری آف کلچر کے تحت głos آرکیولوجی سوری آف انڈیا آتا ہے 1861 میں اس کی ستاپنا کر دی گئی پرنطوخ انسکے دہورہ کی گئی تو Alexandra küllingham کے دہورہ اس کی ستاپنا ہوئی Alexandra küllingham کا ورانان آپ کو ہیماچر جی کے میں بہت بار دیکھنے کو ملتا ہے اس کے الگ لگ مینشن دیکھنے کو ملیں گے کانگڑا کلوگ ہسٹری میں الگ لگ مینشن جو ہے اس کے الیکزینڈر کننگم کے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اسی نے ستھاپنا کی تھی ارگلوجیکل سروی آف انڈیا کی 1861 میں اگلے کوئشنیں بولتے ہیں ابھی ہم لارڈ ڈلہوجی کے بارے میں پڑھ رہے تھے لارڈ ڈلہوجی کے کاریکال کے دوران 1853 میں پہلی ٹرین چلی تھی آپشن بی جو ہے وہ 1853 جو ہے وہ صحیح انصر ہو جائے گا یہاں پر بلکل ہی آسان کوئشن ہے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں کیونکہ پہلے ہی ہم 1853 سے لارڈ ڈلہوجی سے لٹر ساری کی ساری جانکاری جو ہے وہ جان چکے ہیں اگلے کوئشن میں کیا بولتے ہیں بولتے ہیں تو بولتے ہیں ہمارچل پردیس کا کون سا ڈسٹک ہے جس نے پوئشن ابھیان میں بیسٹ ایوارڈ جو ہے وہ جیتا ہے پوئشن ابھیان میں ڈسٹک سولن نے option بھی صحیح انتر ہے یہ گوشن سائد پی جی ٹی میں بھی تو پیپر ون میں کسی پیپر ون میں بھی شاید رپیٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہوگا بشک پرن توم جی دھیان ہے کہ کسی پیپر میں یہ رپیٹ ہوا ہے پوئشن ابھیان جیتا ہے جو بیسٹ ایوارڈ دیا گیا ہے وہ سولن ڈسٹک کو جو ہے وہ دیا گیا ہے اگر ہم سولن ڈسٹک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سولن ڈسٹک جو ہے وہ کہاں سے الگ ہوا تھا سولن محاسو سے ہی الگ ہو کر ایک ڈسٹک جو تھا وہ بنا تھا پرنتو سولن کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ سولن ڈسٹک میں سپرون ویلی آتی ہے دون گھاٹی یہاں پر آتی ہے کنھیار ویلی یہاں پر جو ہے وہ آتی ہے سولن ڈسٹک کی ہی بات کی جائے تو پریزنٹ ٹائم میں جو ہمیں بھگاٹ ریاست سوری پریزین ٹائم میں جو سولن سہر دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھگاٹ ریاست کا حصہ جو تھا وہ کسی ٹائم ہوا کہتا تھا بھگاٹ ریاست کی ستھاپنا کس کی دورہ کی گئی تو بسند پال کے دورہ اس کی ستھاپنا کی گئی تھی بسند پال کو کہیں کہیں پھر ہریچند پال کے نام سے بھی مینشن کیا گیا ہے اور اسی ریاست کے انتیم شاشک تھے رانہ جن کا نام تھا درگا سنگھ درگا سنگھ بھگاٹ ریاست کے انتم شاشک جو تھا وہ تھے اور ایک دربار ہال جو تھا وہ لگا تھا 26 جنوری 1940 کو جہاں پر ہیماشل پردیس کا نامانکن جو تھا وہ کیا گیا تھا اس کی ادھکستہ کس کے دورہ کی گئی تھی اور وہ ہوا کہاں پر تھا یہ جو دربار ہال لگا تھا یہ ڈسٹک سولن کے بھگاٹ میں ہی جو تھا وہ لگا تھا اور یہ جو لگا تھا نا اس کی ادھاکستہ یہاں پر جو تھا وہ درگا سنگھ کے دورہ ہی کی گئی تھی جو یہاں کے راجہ تھے درگا سنگھ ان کے دورہ ہی کی گئی تھی 26 جنوری 1947 کو یہاں پر ہیمان سل فردیس کا نام انکن جو تھا وہ کیا گیا تھا یہ آپ نے جان لیا سولن ڈسٹک کے بارے میں ہم ایک اور بات پڑھتے ہیں کہ سولن کو جو ہے وہ کھومب نگری بھی کہا جاتا ہے مسروم نگری مسروم سٹی بھی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے سولن کو اور یہاں پر جو ہے وہ جو نیشنل مسروم انوسندھان سنسطان ہے راشتری مسروم انوسندھان سنسطان وہ بھی سولن میں ہی جو ہے وہ ہستیت ہے کوئیشن یہ بھی پوچھ جاتا ہے جو راشتری مسروم انوسندھان سنسطان ہے وہ کہاں پر ہستیت ہے تو وہ سولن میں ہی ہستیت ہے نالا گارڈ اور کانڈھا گارڈ ابھی تو آتے ہیں کہاں پر نالاگر ڈسٹک سولن میں جو ہے یہ آتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پہلے شملہ جلہ کا حصہ جو تھا وہ ہوا کرتے تھے شملہ جلہ کا حصہ یہ ہوا کرتے تھے اور جب سولن کی ستھاپنا ہوتی ہے تو سولن میں ان کو ملایا گیا پرنتو شملہ میں بھی شامل ہونے سے پہلے یہ نالاگر جو تھا وہ امبالا کی تحصیل جو تھا وہ ہوا کرتا تھا نالاگر جو تھا وہ امبالا جلے کی تحصیل ہوا کرتا تھا پھر نالا گھڑ اور کانڈا گھڑ کو شملا جلے کا ایک حصہ بنا دیا گیا 1966 کی یہ بات ہے پھر 1972 میں جب سولن جلے کے روپ میں بنتا ہے تو سولن میں جو تھا وہ ان کو ملایا گیا تھا ماتا شولینی کا میلہ جو ہے وہ سولن میں ہوتا ہے کون سے منتھ میں جو ہے وہ ماتا شولینی کا میلہ ہوتا ہے تو ماتا شولینی کا میلہ جو ہے وہ جون کے مہینے میں جو ہے وہ ہوتا ہے ویسے ہی سولن کے بارے میں یہ ساری important بات ہیں سولن میں جو سب سے چھوٹی وائل لائپ سینچوری ہے agamwirtschaftissibleèreラیиссگ capabilities ہوتی ہے ہم強ل کرکٹ لائپ گراؤن کے بارے میں کل جیسے پٹ رہا تھے highest cricket ground ہے वیلکہ تو وہ بھی سولن میں آتا ہے chile وائل لائپ سینچوری بھی سولن میں آتی ہے اسی طرح مجھ تھال وائل لائپ سینچوری سولن میں آتی ہے ڈائلہ گھارٹ وائل لائف سینچوری سولن میں آتی ہے अگلاء کوئشن دیکھئے بولتے ہیں پیرا گلائڈنگ ٹریننگ انسیچوٹ ہمانچل پردیس will be set up ہے تو بھولتے ہیں کہ ہمانچل پردیس میں پیرا گلائڈنگ پرسکچن سنسطان کب ستافت کیا جائے گا تو ہمانچل پردیس میں دیکھو بیڈ بیلنگ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پیرا گلائڈنگ ٹریننگ انسیچوٹ جو ہے وہ ستافت کیا جائے گا ویسے بھی بیڈ بیلنگ جو ہے وہ پیرا گلائڈنگ کے لیے ہی جانا جاتا ہے الگ لگ ورلڈ لیول کے ٹورنمنٹ یہاں پر ہوتے رہتے ہیں تو آبیسلی آب بیڈ بیلنگ ہی جو ہے وہ اس کا صحیح انسر کریں گے خجیار کہاں پر ستت ہے دیکھو خجیار ستت ہے ڈسٹک چمبا میں واقنا گھارڈ جو ہے وہ ڈسٹک سولنگ میں آتا ہے سولنگ نالا جو ہے وہ ڈسٹک کللو میں جو ہے وہ آتا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے تو خجیار کے بارے میں ایلائیڈ سرپسز میں بھی کوششن پوچھا گیا تھا پانچ پانڈو ٹری لیک جو ہے وہ کہاں پر ستت ہے اس طرح سے کوششن پوچھا گیا تھا تو پانچ پانڈووں کی جو پانچ پانڈو ٹری جو ہے وہ کون سی لیک ایک نہ رہے ہیں وہ خجیار جھیل جو ہے وہ اس کا صحیح انسر ہونا تھا خجیار ڈسٹک چمبا میں پڑتا ہے تو یہ پانچ پانڈو ٹری جو ہے وہ خجیار میں ستت ہے پانچ پانڈو ٹری کس طرح سے مطلب ہوا اس کا مطلب پانچ ٹری ہوں گے ساتھ ساتھ میں ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے یہ پانچ ٹری بڑے بڑے ٹری جو ہیں وہ ہوگے پانچ پانڈووں کو یہ درس آتے ہیں اور یہ خجیار میں ستت ہے خجیار کا بڑا ہی بیسیک question جو ہے وہ یہ ہے کہ خجیار کو منی سوزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے ڈیو پی بلیزر کے دورہ جو ہے وہ اس کو منی سوزر لینڈ کہا گیا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو کے آس پاس کی یہ بات رہی تھی جب اس کو جو تھا منی سوزر لینڈ جو تھا وہ کہا گیا تھا ٹری جی تو یہ خجیار کے بارے میں جو ہے وہ ایمپورٹنٹ question یہاں پر ہو جاتے ہیں اگلا question دیکھئے 148 question بولتے ہیں what is the Vedic name of river چناب تو ٹیٹ میں ندیوں سے related question پوچھی لیا جاتا ہے پانچ ہی تو ندیاں ہیں ہیمانشل پردیس میں اس میں سے بھی آپ کو سب کے ویدک نام بڑے ایزیلی یاد رہ جائیں گے جیسے کی چناب یہاں پر پوچھا گیا ہے چناب کا ویدک نام جو ہے وہ کیا ہے اسکینی اس کا ویدک نام ہے option b جو ہے وہ صحیح انصر ہو جائے گا ہیمانشل پردیس میں یہ پانچ ندیاں آتی ہیں اس میں ایک دو بیاس ندی آتی ہے جس کو ارجیکہ بھی کہتے ہیں ستلوز ندی آتی ہے جس کو ستدری کہتے ہیں یمونہ ندی آتی ہے جس کو کالندی کہتے ہیں راوی ندی آتی ہے جس کو پرشانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے سب سے لمبی ندی جو ہیمانشل پردیس میں بہتی ہے وہ بہتی ہے ستلوز ندی question پوچھنے والا پوچھ لے اگر آپ سے مان لو کہ ستلوز ندی جو ہے وہ کتنا کلومیٹر ہیمانشل پردیس میں بہتی ہے تو آپ کا انصر کیا ہونا چاہیے کہ ستلوز ندی کتنا کلومیٹر ہیمانشل پردیس میں بہتی ہے لگ وقت 320 کلومیٹر یہ ہیمانشل پردیس میں بہتی ہے اور ہیمانشل پردیس میں in term of volume جب آپ سب سے بڑی ندی دیکھیں گے volume کی حساب سے تو سب سے بڑی ندی چناب ندی جو ہے وہ آ جاتی ہے چناب ندی in term of volume سب سے بڑی ندی otherwise in term of length ہم دیکھیں گے تو in term of length جو ہے وہ ہمارے بارے بارے ستلوز ندی ہی سب سے بڑی ندی ہے اور سب سے چھوٹی ندی ہمارے بارے بارے سے یہ منا ندی جو ہے وہ ہمانشل پردیس میں آتی ہے تو یہ ندیوں کے بارے میں دھیان رکھیں اچھا ایک question یہاں سے ندیوں کا میں ہی آپ سے پوچھ لیتا ہوں چلو revision بھی آپ کا تھوڑا سا جو ہے وہ ہو جائے گا question آپ کے لیے یہ ہے کہ جو سپتی ندی ہے نا سپتی ندی جو ہے نا وہ ستلوج کی سائق ندی ہے سپتی ستلوج کی سائق ندی ہے اب یہ ستلوج کو کس ستان پر جو ہے وہ جوائن کرتی ہے یہ آپ کمنٹ کر کے جو ہے وہ بتائیں گے ایک exam میں question پوچھا بھی گئے تھا چلو ابھی کمنٹ کر کے بتا دو اگر بھول گیا ہوگا تو یاد بھی آ جائے گا revision بھی ہو جائے گا اگلے question میں بولتے ہیں which are the following was the first state to merge with Indian union in ہمارچل پردیس تو بولتے ہیں کہ نمالکت میں سے ہمارچل پردیس سے بھارتی سنگ میں ویلے ہونے والا پہلا راجے جو تھا وہ کون تھا تو بھارتی سنگ میں شامل ہونے والا ہمارچل کا جو پہلا راجے تھا وہ یہاں پر پوچھا گیا ہے وہ راجے کون سا تھا وہ تھا تھیوگ یہاں پر تھیوگ option c صحیح انصر ہو جائے گا تھیوگ ریاست کی بات کریں تو اس کی ستھاپنا جو تھا وہ راجہ جائے چند کے دورہ کی گئی ہے جائے چند کو کہیں پر جائے چند کر کے بھی جو ہے وہ لکھا گیا ہے تو تھیوگ ریاست بھارت میں ویلے ہونے والی ہمارچل پردیس کی پہلی ریاست تھی یہ دھیان رکھنا ہے تھیوگ ایمپورٹنٹ ریاست ہے اس کے جو انتیم شاشک تھے وہ کرشن چند جو تھا وہ ہوا کرتے تھے تو کرشن چند کا بھی یہاں پر ہو گیا اگلا گوشن دیکھتے ہیں پرنتو سے پہلے نورپور ریاست کے لاشٹ رولر کون تھے انتیم شاشک کون تھے وہ کمنٹ کر کے آپ بتائیے اگلا گوشن ریکھیں بولتے ہیں who was who among the following discovered the shimla in 1819 بولتے ہیں 1819 میں جو تھا وہ شimla کی discovery جو تھا وہ کس کے دورہ کی گئی تھی یہاں پر شimla کی discovery کے بارے میں جو ہوا بات کی گئی ہے کہ 1819 میں جو ہوا شimla کی discovery کس کے دورہ کی گئی تھی yout gymnastics đâymos lieutenant rose نے جو تھا وہ shimla کی discovery کی تھی Juliet119 میں جو تھا شimla کی discovery کی گئی تھی یہ جو ہوا شimla ایک پہاڑی ریاست تھی اس کے پہلے assistant political agent بھی جو تھا ہوا کرتے تھے ان کے دورہ کی گئی تھی پھر چارلز کینیڈی آئے ایک چارلز پینٹ کینیڈی آئے جن کے دورہ 1822 میں شملہ میں پہلا ایک پکا مکان بنوائے گئے تھا جس کو کینیڈی ہاؤس جو تھا وہ کہا جاتا تھا شملہ میں آنے والے جو پہلے گورنر جنرل تھے وہ کون تھے وہ لارڈ ایم ہرسٹ ہوا کرتے تھے لارڈ ایم ہرسٹ کا نام آپ نے اندھیان لکھنا ہے یہ شملہ میں آنے والے پہلے جو تھا وہ گورنر جنرل تھے تو یہ شملہ کے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کوئیشنز ہیں شملہ کے خوج کب کی گئی 1819 میں کی گئی لیفٹینٹ روز نے کی تھی لیفٹینٹ روز جو تھا وہ شملہ کے پہلے ایسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنڈ جو تھا وہ ہوا کرتے تھے شملہ میں جو ہے وہ چارلز پیٹ کینیڈی نے 1822 میں شملہ میں پہلا بکا مکان بنوائے تھا کینیڈی ہاؤس کے نام سے جو تھا یہ بھی خیات ہوا شملہ آنے والے پہلے گورنر تھے تو ان کوئیشنز کو آپ دھیان لکھیں اگر دیکھو ٹیلیگرام پر آپ نے ہمیں ابھی تک جوائن نہیں کیا تو ٹیلیگرام پر جوائن کرنے کے لیے ٹیلیگرام سے سرچ کرنا at the rate all exam 31 آپ کو ہمارا ٹیلیگرام چینل جو ہے وہ مل جائے گا ٹیلیگرام پر جڑ جائیے اور اس سیریز کو continue کرنے کے لیے آپ کا سہیوگ بہت ضروری ہے آپ کا سہیوگ ملے گا تب ہی یہ continue ہو پائے گی نہیں تو اگلی کوئی اور سیریز جو ہے وہ چل سکتی ہے تو اپنا سہیوگ دیتے رہے ہیں positive response دینتے رہے ہیں that's all thank you thank you very much for watching and listening very patience